موسیقی نیکس کیا ہے اول وقت میں آزان کہنا اور وقت سے پہلے آزان کہنا وقت سے پہلے تو آزان نہیں ہے اول وقت میں آزان مسنون ہے حیرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ سلام فرمایا کہ بلال جو ہے وہ رات کے وقت آزان کہتے ہیں تو کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ابنِ امِ مکتوم آزان کہیں تو رمضان میں جیسے عام طور پر یہ روٹین تھی کہ پہلی آزان حیرت بلال دیتے تھے اور اس کا مقصود کیا ہوتا تھا کہ لوگ جاگ جائیں سہری کر لیں دوسری آزان ابنِ امِ مکتوم دیتے تھے اس کا مطلب کیا ہے کہ سہری کا وقت ختم فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ تحجد کی آزان بھی یہ تحجد کی آزان تھی کی نہیں تھی بہرحال اصل میں تو بیدار کرنے کے لیے تھی لیکن ٹھیک ہے بعض لوگوں نے اس سے تحجد کی آزان نکال لی دے لیں آپ کوئی حرج نہیں ملتا ہے کہ فجر سے پہلے بھی ایک آزان ہے اب اس کی لوگوں نے اپنے اپنے طور پر تعویل کر لی یہ صرف ممزان میں تھی نہیں پیسے اس کے علاوہ مطلب امومی بات ہے ایک امومی بات ہے وہ دوسری عزیز مستار جی آتا ہے کہ جو سویا وہ جاگ جی اور جو قیام کر رہا ہے وہ اس کو جی جی ایسی ہے یہ یہاں پہ روایت ہے نا یونادی لیرجے قائم اکم بیونبی نائم اکم کہ وہ جو ہے نا وہ منادی کرتے ہیں آزان دیتے ہیں کہ جا کے سویا ہوا کیا کرے جاگ جاگ جی نیکس کیا ہے آزان اور اقامت کے درمیان فاصل یعنی کتنا فاصلہ ہونا چاہیے کتنا وقفہ ہونا چاہیے آزان اور اقامت کے درمیان تو ہمارے پاس کوئی صحیح روایتیں نہیں ہیں یہ کہہ رہے ہیں اس بارے میں جتنی روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں امام بخاری نے گرچہ باب بھی باندھا ہے کم بین الازان والاقامہ آزان اور اقامت کے درمیان لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی وقت ثابت نہیں ہے متین وقت حرجابر بن سمورہ سے روایت ہے کہ اللہ علیہ وسلم کے جو موزن تھے وہ آزان کہتے تھے پھر ٹھہرے رہتے تھے اقامت نہیں کہتے تھے یہاں تک کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے تو پھر وہ اقامت کہتے تھے یعنی موزن نے آزان کہی تو اس نے اقامت کب کہی جب آپ نماز کے لیے نکلے اور آپ کب نکلے وہ درمیان میں کوئی متین وقت نہیں تھا کبھی آپ جلدی آ جاتے کبھی آپ تھوڑا لیٹ آ جاتے تھے یعنی اپنے حجرے سے مسجد میں جب آپ داخل ہوتے تھے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جیسی داخل ہو تو اس کو کیا کہنا چاہیے اب تو خیر ٹائمیز مقرر ہیں اب تو ایسا پوسیبل نہیں ہے لیکن جب گھڑیاں نہیں ہوتی تھی تو پھر یہ ہی ہوتا تھا کہ امام جیسے مسجد میں داخل ہو تو موزن کیا کرے اقامت کیا دے اس کا سب مسجد پہ کھڑے ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے مسجد پہ کھڑا ہو اس پھر کھڑا ہوتا ہے یہ کوئی شرط نہیں ہے پھر کچھ ہمیں کچھ پندرہ منٹ کا بھی پڑھا تھا آزان اور کامت کس کا آزان اور کامت کچھ پندرہ منٹ کا ہم نے شرط پڑھا ہے کچھ ہمیں نہیں ہم نے وہ ایک ویسی بات کی کہ ہمارے ہم وقفہ ہم طور پر پندرہ منٹ کا ہوتا ہے ہر نماز سے پہلے تقریبا دو رکت کام پڑھتے ہیں تو یہ فاصلہ تو ثابت ہوتا ہے اتنا ٹائم تو کام اس کام ہونا چاہیے جیسے فجر سے پہلے دو رکت ہیں جیسے پندرہ منٹ مناسب ہے پندرہ منٹ ایک مناسب سا وقف ہے ٹھیک ہے من ازان فو یقیم جو آزان کہے وہی اقامت کہے تو کہتے ہیں جی عام دور پر علماء کا یہی موقف ہے ٹھیک ہے کہ جس نے آزان کہی اقامت کہنا بھی اسی کا حق ہے تو امام ترمزی کہتے ہیں کہ اکثر اہل علماء کا یہی فتوہ ہے کہ جیسے ازان کہی اقامت کہنا بھی اسی کا حق ہے ہاں اگر وہ کسی اور کو اجازت دیتا ہے کہ بھئی تم اقامت کہلو تو پھر وہ کہہ لیں ٹھیک ہے تو اقامت معزن کا حق ہے یہ انام میں ہے اگر وہ اہل ادیس میں جو پوچھ بھی نہیں نہیں اہل ادیس میں بھی اگر نہیں ہے تو انہیں یہ پریکٹس رکھنی چاہیے کہ جو اقامت کہنے والا ہے اسے معزن سے پوچھ لینا چاہیے اہل ادیسوں میں تو یہ ہے کہ کوئی پیچھے سے آرہا ہے امام جا رہا ہے تو وہ پیچھے سے ہی اس نے الفاظ کھانے شروع کر دی نیکس کیا ہے آپ نے نماز کے لیے کھڑے کب ہونے یعنی جب اقامت کہنی ہے تو کھڑے کب ہونے تو ہمارے ہاں بریلوی مساجد کے اندر کیا کرتے ہیں وہ جب آپ وہ کہتے ہیں اشہد انہ محمد الرسول اشہد انہ محمد الرسول اور پھر حیال السلاحی اس پہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہ تو اپنے ایک خاص اس میں اس کی کوئی دلیل نہیں کہ اس وقت تک آپ نے بیٹھے رہنا ہے دلیل کوئی دلیل نہیں ہے احتراماً بیٹھے رہتے ہیں آپ یوں سمجھ لیں کہ بعض ان کے ہاں جو ذرا مطلب زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں اس قسم کی باتیں ہیں وہ باتیں بھی ایسی ہیں کہ وہ نہ ہی کریں تو اچھا ہے وہ ایک حاضر ناظر کا بھی جو ہے نا وہ موقف ہے حاضر ناظر کا بھی موقف ہے ابن منزل نے ہر دانہ سے روایت کی ہے کہ قد قامت اس صلاح کی اوپر کھڑے ہو یہ تو انہوں نے اس کو لاجے سائز کی ہے نا کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے تو تم بھی کھڑے ہو جاؤ یعنی اگر بیٹھے ہو بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ یہ بات کہی تو یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ لفظ کے معنی کے اعتبار سے اس کو جوڑا ہے حرد انس نے حضی اللہ لیکن پیچھے کچھ اور چل رہا ہے حاضر ناظر کا عقیدہ تو بارل وہ چیزیں تو ویسے ہی ثابت نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر ہو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں تو ذریع بات ہے پھر آپ مسلے پہ کیوں کھڑے ہو جاتے ہو سب سے بڑی تو گستاخی یہی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ مسلے پہ کھڑے ہو گئے وہ پاسیں ایسی ہیں کہ مطلب عجیب و غریب قسم کی باسیں پیدا کر دی گئیں ایسی کوئی بات نہیں ہاں مقتدی کھڑے ہو سکتے ہیں امام سے پہلے کوئی حرج والی بات نہیں یہی بات یہ پیچھے روایت گزری ہے کہ جو اقامت کہنے والا کیا کرتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا تو پھر اقامت کہتا تھا یعنی جو معزن جب دیکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلیں تو وہ کھڑا ہو کے اقامت کہتے تھا اسی کی بنا پر ہم یہ دلیلے لے سکتے کہ جب تک امام کو آتا دیکھیں تب تک کھڑے نہ ہو تب تک تب تک کھڑے نہ ہو مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ امام کوئی پانچ دس سیکنڈ اوپر ہو گیا کچھ لوگ کھڑے ہو جاتا ہے ابھی امام انٹر نہیں ہوئے مسئلہ یعنی کھڑے ہو جائیں بہرحال حرج تو نہیں ہے ٹائم فکس ہے نا مطلب دونوں طرح سے مبالغہ ہوتا ہے امام ملازم ہے وہ ایک آدمی نے لیٹ ہو جائے تو وہ پھر لوگ جو ہے نا وہ تفسرہ کرتے ہیں باہر ہر این جگہ پر کہتے ہیں ہر این جگہ پر کہتے ہیں ہر اگر آپ نے ٹائم پر نہیں آیا نیکس کیا ہے جی آزان کے بعد مسجد سے نکل جانا ظاہری بات ہے مسجد میں ہے آزان ہو گئی اب مسجد سے نکل گیا یہ تو ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے حرد ابو ریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب تم مسجد میں ہو اور آزان کہہ دی جائے تو پھر تم میں سے کوئی ایک مسجد سے نہ نکلے جب تک کہ وہ نماز پڑھ لے بعض اوقات ہوتا ہے نا جیسے آپ نے زہر پڑھی اب وہاں ہی بیٹھ گیا دوستوں کے ساتھ بیٹھ گیا گپ شپ لگانے میں پتہ ہی نہیں چلا اثر ہو گئی اوہو گھر چکا لگانا تھا چلو میں دوڑ کے اثر کی ازان بھی ہو گئی میں دوڑ کے چکا لگاتا ہوں نہیں اب اثر پڑھ کے جائے یہ مراد ہے پھر تو ازان نہیں نا ہوئی مسجد کی ازان کی بات ہو رہی ہے جس مسجد میں آپ ہیں اس مسجد میں اگر ازان ہو گئی ہے تو پھر نہ نکلے دوسری ازان ہوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے گھر چلا جائے نہیں پڑھنے کو تو پھر پڑھ سکتا ہے کوئی بہت ضروری اگر کوئی ایسی بات ہو لیکن اس میں یہ ہے نا کہ اب وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اتنی دیر سے بیٹھا ہوا تھا ازان ہوئی تو نکل گیا کیوں نکلا اس سے پہلے اسے کام کیوں نہیں یاد آیا مسئلہ تو یہ ہے نا تو اس لیے اب یہ ہے کہ کوئی بہت ایمرجنسی کی کیفیہ ہوتا ہے جیسے کوئی گھر سے فون آ گیا بھئی چلیں یا کوئی مسئلہ ہو گیا ایسا ٹھیک ہے پھر تو وہ ایک الہدہ بات ہے نا وہ تو ایک الہدہ بات ہے جیسے ہم ایمرجنسی کہتے ہیں ویسے ازان کے بعد مسجد سے نہ نکلے نماز پڑھ کے نکلے اگر ہم سفر میں ہیں اور مسجد کے ازان ابھی نہیں ہوئی ویسے نماز کا وقت داخل ہو گیا تو وہ ازان سے پہلے مسجد میں نماز پڑھ کے انکل سکتے ہیں ہاں ازان سے پہلے آپ اگر سفر میں ہیں اور نماز کا وقت نہیں ہوا جیسے ہم ڈیو سٹیشن پہ رکھتے ہیں عام طور پہ تو آپ اپنی جماعت کروا کے آگے چل پڑھیں ازان کے بعد آپ اپنی جماعت کروائیں اور چلیں پڑھ لیں آپ پولک ٹرانسپورٹ ہے تو پھر تو ذریبات ہے آپ اکیلے پڑھ کے ہی نکلیں گے اور اگر آپ کے اپنی گاڑی ہے تو اپنی جماعت کروائیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں سر ایک عصر ہے کہ اہر حدیث اور احناف یہ اثر کی جو نماز ہے اس میں فلک ہے نت کافی ٹائم کام ہے تو ایک بندہ جو ہے اپنی سہولت کیلئے یہ کرتا ہے کہ زہر کی نماز ادا کر رہا ہے تو بیچ میں اگر اہر حدیث کی اثر کی ازان ہوگی تو وہ ساتھ یا اثر بھی ادا کر لیتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی زہر لیت ہو گئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اچھی احناف کے نظرے کبھی زہر کا ٹائم ہے جو لوگ زہر بھی ادا کرتا ہوا تو اس کو کیا کہیں گے کہ اس رب بھی ہم فائدہ لے رہے ہیں اس رب ہی لے رہے ہیں دیکھیں ایک چیز اگر روایت سے ثابت ہے اور حدیث کی اوپر آپ کا دل مطمئن ہے تو ٹھیک ہے کافی ہے یہ دو کیفیت ہیں کہ ہم اس کے بلیت کر رہے ہیں اس فکر کو مان رہے ہیں اس کو مان رہے ہیں تو دونوں کیفیت ہوگی نہیں کہ میں نے اپنا فائدہ سوچا دونوں پر میں نے ایک کہتا ہے نہیں اصل چیز یہ ہے کہ دلیل دلیل کے اوپر انسان کا دل مطمئن ہو حدیث آپ کے سامنے ہیں آپ کا اگر اس پر دل مطمئن ہے کہ دونوں ٹھیک ہے صحیح یہ کسی کا معمول نہیں ہونا جائے یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے معمولی ہو جاتے ہیں اگر کوئی دو انگیوں میں نیٹ ہو گیا تھا پر اصل بھی پہنٹ نہیں ہے یہ روز تو نہیں ہے کسی کا روز تو نہیں ہے ایسا ہی کبھی کبھا ازان اور اقامت اگر فوت ہو جائے تو پھر کیا کرے جی تو جو بندہ اپنی نماز بھول گیا یا اس سے سویا رہا لیٹ اٹھا جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا ٹھیک ہے تو اب وہ کیا اس کے لیے جائے وہ ازان اور اقامت کہے گا اس میں انہوں نے ایک قصہ بیان کیا ابو دعوت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے صحابہ کے ساتھ تھے ایک سفر پہ ٹھیک ہے اور مراد کو کافلے نے دیر سے پڑھاؤ ڈالا جب دیر سے پڑھاؤ ڈالا تو فجر کے لیے کوئی بھی نہ اٹھ پایا یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ تلو ہو چکا تھا یعنی سورج کی جو حدد تھی گرمی تھی اس کی وجہ سے لوگوں کی آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرد بلال کو کہا کہ ازان کہیں اور اقامت کہیں اور نماز پڑھائیں مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح سے نماز جو ہے وہ مطلب آپ جماعت میں سفر کر رہے ہیں نا تو سب کی نماز یہ اگر لیٹ ہو گئی تو پھر وقت کے بعد پھر آپ ازان کہیں گے یہ یعنی نماز ہی لیٹ ہو گئی ہے تو آپ ازان آپ کیا کریں گے وقت کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وقت کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے تو وقت کے بعد آپ ازان کہیں گے اقامت بھی کہیں گے پھر نماز پڑھیں گے یہ کہنا چاہتے ہیں حرد ابو عبیدہ سے ہے وہ عبداللہ سے وہ اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ مشرقین کے بارے میں آتا ہے غزب خندق کے موقع پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ہماری چار نمازوں سے ہمیں کیا کیا؟ غافل کر دیا ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اثر مغرب اور عشاء یہ چار نمازیں ایک ساتھ پڑھی تھی خندق کے موقع میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرد بلال کو حکم دیا انہوں نے ازان کہی پھر آپ انہیں اقامت کہی حرد بلال نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھائی پھر آپ نے انہیں کہا پھر انہیں اقامت کہی پھر اثر کی نماز یعنی ازان ایک ہی ہوئی ہے اقامتیں چار ہوں تو جب ایک سے زیادہ نمازیں ہوں تو پھر کیا ازان ایک ہے جیسے سفر میں دو نمازیں جمع کرنی ہیں تو ازان ایک ہے اقامتیں دو ہوں گی زہر کی علیہ وسلم اثر کی علیہ وسلم اقامت ہوگی مغرب کی علیہ وسلم اشاء کی علیہ وسلم اقامت ہوگی لیکن اس سے ایک بات یہ بھی اس ساتھ سمجھتی ہے کہ سب لوگوں کا اس میں شامل ہونا ضروری ہے سب لوگوں کا مطلب کسی نے بھی یہ نہیں کہ چاند لوگ سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا ہے یہ ایک اجتماعی بات ہو رہی ہے اجتماعی بات ہو رہی ہے اجتماعیت کی بات ہے یہ نہیں کہ ایک بندہ سویا رہا اب وہ فجر کے بات تلوی افتاب کے بعد مسجد میں پہنچے پہلے ازان کہے پھر اقامت کہے پھر جماعت کروائے اشراک کے ٹائم میں جا کے پھر اس کے بعد چاشت کے ٹائم ایک آ جائے اور وہ کہے کہ میں سویا رہا آج میری آنکھ نہیں کھلی ازان کہے اقامت کے ہیں ازان النساء عورتوں کی ازان اور ان کی اقامت حرد عبداللہ بن عمر سے ہے کہ عورتوں کی اوپر نہ تو ازان ہے اور نہ ہی اقامت ہے سنن بہکی کی روایت ہے یعنی عورتیں بھی جماعت سے نماز پڑھا سکتی ہیں جیسے حرد عیش رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جمع ہو جاتی تھی رمضان میں عورتیں جو ہیں عزوات کے گھروں میں حرد انس حضرت حسن بسری ابن سیرین امام نخی امام سوری امام مالک ابو صور صاحب الرائع کبھی یہی موقف ہے کہ کوئی ازان کوئی اقامت نہیں ہے امام شافی کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں اگر آزان کہیں اقامت کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے امام احمد کبھی یہی موقف ہے کہ آزان اور اقامت عورت کہہ سکتی ہے دو امام کہتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتی دو کہتے ہیں کہ جی کہہ سکتی ہے بہرحال مسئلہ میں وسط ہے کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں نہ کہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حرج عائشہ سے ہے سنن بہکی کی روایت ہے کہ وہ آزان کہتی تھی اور اقامت کہتی تھی اور عورتوں کی امامت کرواتی تھی اور ان کے درمیان میں کھڑی ہوتی تھی نہیں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زندگی میں بھی اور اس کے بات بھی دونوں طرح سے باقی یہ ہے کہ سنت کو دیکھنا پڑے گا لیکن مسئلہ وہی ہے کہ بعض آئمہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں کوئی روایت نہ ہو تو وہاں کیاس کی جگہ جو ہے وہ آپ ضعیف روایت کو بھی سامنے رکھ سکتے ہیں بہرحال وہ اصولی اختلافات ہیں وہاں مصول فکر میں دیکھیں گے لیکن جب وہ تو اسی طرف کہیں ہیں کہ نہ آزان دے آزان نہ دے اگر آزان دے گی تو وہ سپیکر میں نہیں نہیں سپیکر میں کہاں دے گی مطلب کہنے کا مقصد سپیکر میں تو کسی نے بھی نہیں نا کہا ہاں وہ اپنی جیسے خواتین جمع ہوئی ہیں آزان کہہ کے اگر اقامت کہہ لے کیونکہ وہ انچی آواز سے قرات بھی تو کر رہی ہے نا پورا سپارہ سنا رہی ہے عورتوں کو تو آزان اور اقامت کہہ دے تو بھر وہ بھی ایک ذکری اللہ کا اور کیا ہے تو اس انداز سے انہوں نے دیکھتا ہے ٹھیک ہے اگر نہیں سمجھ میں آتی نہ کریں ہمارے دین میں آزان کہتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ مسجد میں جا کے سپیکر میں آزان کہیں نہیں یہ تو مراد نہیں ہے یہ تو کسی کی بھی مراد نہیں ہے یہ ان کی بھی مراد نہیں ہے یہ تو بہت ہی مراد نہیں ہے یہ دو نہیں ہے یہ جو ہیں ضعیف منشن ہوئی ہیں کافی ساری روایتیں ایسے انہوں نے ذکر کی ہیں جو کہ ضعیف ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں انہیں صحیح روایت نہیں ملتی تو وہ ضعیف روایت لے آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہم نے کہا اصول فکر میں ہم دیکھیں گے کہ جہاں صحیح روایت نہیں ہے تو وہاں کیا اصول ہونا چاہیے آپ قیاس کے پرنسپل کو لے کے چلیں یہ آپ ضعیف روایت کو ترجیح دیں تو امام احمد وغیرہ جو ہے وہ قیاس کی اوپر ضعیف روایت کو ترجیح دیتے ہیں نماز کے بعد مسجد میں داخل ہونا یعنی نماز ہو چکی تھی آپ مسجد میں لیٹ پہنچیں چماعت کی نماز ہو چکی تھی صاحب مغنی یہ المغنی یہ کتاب ہے کمپائٹی فکر پہ ابن قدابان یعنی ہمبلی سکول آف تھارٹ سے ان کا تعلق ہے کافی معروف کتاب ہے کمپائٹی فکر کی پرائمری سورسز میں سے صاحب مغنی جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک بندہ مسجد میں گیا نماز پڑھی جا چکی تھی تو اگر چاہے تو ازان کہے اور اکامت کہے تو امام احمد نے ایک روایت نگل کی ہے حیرت انس سے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئی اور نماز ہو چکی تھی تو انہوں نے ایک بندے کو کہا کہ تم ازان کہو اکامت کہو کچھ اور بھی لوگ ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے ان کو نماز کروائی تو اس سے امام احمد نے یہ موقف جو ہے وہ لیا ہے کہ اگر بعد میں کسی نے آکے مسجد میں نماز بغیرہ کروائی ہے تو وہ ازان اور اکامت کہہ سکتے ہیں لیکن آج کل تو فتنہ ڈالنے والی بات ہے دری بات ہے آپ اس کے بعد جو ہے نہیں اس وقت مسجدیں کسی کی نہیں تھی اس وقت مسجدیں اللہ کی تھی صحیح بات یہی ہے تو اس لیے کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی اور بھی آکے ازان کہہ کے اس میں نماز پڑھ رہا ہے تو اب تو یہ ہے کہ مسجد کیا ہے مسجد تو ایک پراپٹی ہے وہ کسی مسلک کی ہے یا ایک بارڈی کی ہے کسی فیملی کی ہے یا کسی کمیٹی کی ہے یا کسی جماعت کی ہے تو آج تو یہ سارا فتنہ ڈالنے والی بات ہے کوئی اور بندہ وہاں جا کے ازان کہے گا تو وہ پاسیبل ہی نہیں ہے جماعت کروانے کے لئے اقامت کو کہہ دوستا ہے ہاں اقامت کہہ سکتا ہے اقامت کہہ سکتا ہے جماعت کے لئے لیکن اس میں بھی وہاں جماعت کروا سکتا ہے جہاں انہوں نے لکھ کے نہ لگایا ہو عام طور پر تو وہ لکھ کے مسجد میں لگا دیتے ہیں کہ یہاں دوسری جماعت نہیں کروانی وہ ان کا زیادہ مسئلہ انتظامی ہوتا ہے مطلب لوگ قبضہ نہ کر لیں آج جماعت کروائیں گے پھر کل کو کروائیں گے اور بعض مساجد میں تو یہ ہی ہے اب ایسی ویڈیو وائرل ہوتی ہیں کہ ایک مسجد میں دو دو نمازیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے پہلے جو ہے وہ ایک نماز ہوئی ایک امام کونوں نے نکالنا چاہا وہ امام نہیں نکلا اس نے جو ہے وہ اپنی نمازیں جو ہے وہ کرواتا رہا پھر لوگوں نے ایک دوسری جو ہے وہ نماز شروع کر دی ٹھیک ہے تو جب لوگوں نے دوسری نماز شروع کر دی تو آپ پہلی نماز والوں نے جو ہے وہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں انہوں کو پکڑ پکڑ کے بلکہ وہ نماز کے اندر امام کو انہوں نے کھینچ ہے اس کی ویڈیو بنی ہے ٹھیک ہے اس کو کھینچ کے جو ہے وہ صفوں کے درمیان سے گسیٹ کے پیچھے لے کے آئیں اور فتنہ ہے بس اس کے علاقے انہ کعبہ میں بھی چار مسئلے ہو گئے تھے انہ کعبہ میں بھی چار مسئلے ہو گئے تھے تو بہرحل اس سے بچنا چاہیے کہنے کا مقصد یہ ہے اصولی طور پہ تو بات ٹھیک ہے ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے بچنا چاہیے آوائٹ کرنا چاہیے سیکنڈ جماعت جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے بچنا چاہیے آوائٹ کرنا چاہیے اور جہاں زیادہ دوسری جماعتیں ہونا شروع ہو جائیں تو پھر تو اس پہ پابندی اس اعتبار سے بھی لگائی جا سکتی ہے کہ لوگ پہلی جماعت میں شریف ہو یہ نہ وہ کہے کہ جی چلو کوئی نہیں جب پہنچیں گے ملنے جائیں گے دو چار لوگ اقامت اور نماز کے درمیان فاصلہ تو اقامت اور نماز کے درمیان فاصلہ تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر پڑ جائے تو ضرورت کے تحت کوئی حرج نہیں ہے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نماز کیلئے اقامت کہی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک شخص سے سرگوشی کر رہے تھے مسجد کے ایک کونے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتچی تو اس سے لمبی ہو گئی یہاں تک کہ کچھ لوگ سونا شروع ہو گئے عشاء کی نماز ہو گئی تو ضرورت کے تحت جو ہے وہ ملنہ اس میں وقفہ ڈالا جا سکتے ہیں بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئی ہے نماز کروانے کے لیے اور اقامت کہی جا چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یاد آیا کہ آپ نپاکی کی حالت میں ہیں تو آپ پھر گھر گئے اور آپ غسل کر کے پھر دوبارہ آئے ٹھیک ہے تو مطلب وقفہ ڈالا جا سکتا ہے اگر کوئی ضرورت ہو اقامت ہو نماز کے مابہ ہیں آپ نے المغنی کو بتایا ہے کہ کمپارٹیف فکر کے پھر گھر گیا جی جی اور یہ فکر ہمگلی جو ہے وہ اس کو یو سکت ہے جی جی ہمگلی سکول آف تھارٹ کے ہیں ابن قدامہ الحمبلی تو وہ اس کی مصنف ہے کمپارٹیف فکر کی جو اچھی کتاب ہے ان میں سے یہ کی ہے المغنی ایک اور ہے اس کا نام ہے بدایت المجتحد وہ ابن رشد کی ہے وہ مال کی ہے مال کی سکول آف تھارٹ سے وہ بھی مدارس کے نساء یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ مجودہ زمانے میں جو لوگ ہیں ہم کوئی سندھ یا حدیث پرانے چاہیے کہ امام بھی ایک انسان ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے بھول جاتا ہے ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اسے ڈل لگ رہا ہوتا ہے کہ میں جماعت چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں ٹھیک ہے جماعت چھوڑوں گا تو لوگ کیا کہیں کہ بہتر ہے کہ جماعت کروا ہی دو ٹھیک ہے ایک خوف سا ایک محول سا بنایا ہوئا ہے اس کو سپر نیشنل قسم کی مطلب مخلوق ہم نے امام کو سمجھا ہوا اس کی ملازمت پر یہ ہے اس نے ڈپینڈ کر لیا کہ یہی میری ملازمت ہے اس سے مجھے جوزیر ہوتی ہے ہمارے مسئلہ زیادہ ہے احنار کے آدھو امام کی بڑی قدر کرتے ہیں نہیں نہیں ہر جگہ یہی ہے مطلب سب سے پہلے تو دیکھیں بیچارے کی سیلری کیا ہوتی ہے امام کی ہاں پندرہ ہزار پندرہ ہزار کیا بھی وہ پیچھے مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے دس ہزار سیلری لے دس ہزار وہ امام مسجدہ سیلری لے دس ہزار میں بیچارہ کیا کرے اس پہ بھی امام لڑتے ہیں ایک دوسرے سے ٹھانک کھینکتے ہیں میں آج ہوں پور چلا جا تو یہ ان کا بھی تھا اپنا قصور ہے دس ہزار سیلریہ تو نہ کریں کوئی اور کام اچھا کر لیں اب یہی ہے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی وہ ان کو ایڈوکیٹ کرنے کے ضرورت ہے کیوں کہ وہ آٹھ سال انہوں نے مدرسے میں پڑھا ہے دیکھیں جنہوں نے ان کی ذہن سازی کیا انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے کیوں کہ آٹھ سال ان کو یہی بتایا گیا ہے کہ بھائی آپ نے یہ دین کا کام کرنا ہے اور اس میں بڑی قربانی ہے ٹھیک ہے اور قربانی اللہ کے رسول نے بھی دی انبیاء نے بھی دی حالانکہ مہتمیم صاحب نہیں دے رہے ہوتے جنہ کا مدرسہ ہوتا ہے ان کی لینڈ کروزریں چر رہی ہیں ان کے کھانے بھی چر رہے ہیں چار چار گاڑیاں بھی چر رہی ہیں امام صاحب کا آزمین فضلی ربی بھی بڑا ہے وہ اس لیال سے جو ہے نہیں نہیں اتنا نہیں ہے اتنا نہیں ہے ٹھیک ہے لوگ امام صاحب کے وہ کہہ رہے ہیں ہاتھ میں بھی پکڑا دیتے ہیں لیکن نہیں اتنا گاؤں دیہات میں تو بالکل نہیں ہے لوگوں کے پاس ہوتے ہی نہیں دانے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے سب اسی لیے تو امام جو ہے ورنہ جو بکھا مرتا وہ کرے گا دوسرا جو پتہ ہے کہ مجھے بعض مسجدیں میں نے ایسی دیکھی وہ کہہ رہے ہیں ہم ان بغیر تنخا کے رکھیں چلیں بھائی اس کا جواب لے کیا ایک ہم نے دین تھے وہ کہتے ہیں آپ ایک مہینہ پانچ نمازیں پڑھا کر دیں جس دن آپ پانچ پوری پڑھا لیں گے ایک مہینہ لگا تھا چھٹی نہیں کرنی لیٹ نہیں ہونا اس کے بعد مزائے گا نہیں اس کا جواب یہ بھی ہے نا امام احمد بن عمر نے کہا ہے کہ جسے دین کی تعلیم دے اسے انر بھی سکھائیں نہیں تو وہ دین بیجنا چھرو کر دے گا ہم صرف دین ہی سکھاتے ہیں انر نہیں سکھاتے ہیں ہاں بس یہ ہے چلیں جی کیوں کوئی اس کہا جاتا ہے کہ وہ فربانیاں نے حصرہ کیا نہیں صاحب نے دی پھر وہ شکوے کیوں کرتے ہیں نہیں نہیں وہ تو شکوے نہیں کرتے وہ تو ہم تفسرہ کر رہے ہیں ہم تفسرہ کر رہے ہیں کچھ ایسے ہیں شکوے کرتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو نہیں بھی کر رہے ہوتے لیکن دیکھیں شکوے تو قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے جب انتظامیاں خود انجائے کر رہی ہو مجھے بتائیں کون سا مدرہ سیسے جس کی انتظامیاں انجائے نہیں کر رہی یہاں پاکستان کے مدارس کے 99% محتمی مدرات کو دیکھ لیں گاڑیاں رکھی ہیں بہترین بہترین ان کا لائف سٹائل ہے بہترین ان کا کھانا پینا اوڑنا بچھونا سب صدقوں کے پیسے سے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں وہ نہیں تھے لیکن ایلیٹ کلاس جیسے لائف سٹائل ان کا ہے اب سارا جو ہے وہ زور ہوتا ہے قربانی کا قربانی کون دے موالی صاحب اب یہی مسئلہ آتا ہے نا مولانا تاریخ جمیل صاحب جو ہیں ان کے اوپر یہی اتراز ہوتا ہے نا کہ جی آپ کا اپنا لائف سٹائل تو وہ در آپ اس کو دیکھیں اور آپ قربانی کا درست دیتے بھی اچھے نہیں لگتے ایک بیزنس سے بنایا ہے انہوں نے بزنس سے بنائے ایسا 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 ایساUT یہ ایڈکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہاں یہ دیکھ ساب ایڈکیٹ کرنے کی ضرورت ہے میرے پاس ایک لڑکا آیا جیسے میرے پاس ہویا تو میں تو ایڈکیٹ کرتا ہوں صدھیسی بات وہ ایک لڑکا آیا تو وہ اس کے جو ہے وہ ابباجان پولیس میں تھے مطلب اچھے عدے پہ تھے تو ان کو شوق ہوا کہ میں اپنے بیٹے کو دین کی طرف ڈالوں انہوں نے ڈال دیا اب بچے نے پڑھ لیا ایک مدرسے سے آٹھ سالہ درس نظامی کر لیا اب اس کے بعد بچہ کیا کرے اب دھری بات ہے اس نے میٹرے کہا پھر تو کیا نہیں تو کیا کرے گا اب وہ شادی شدہ تھا اس کے بچے تھے یقین معنی ہے وہ دو دو ہزار کی ٹویشن پڑھاتا تھا بہت تنگ محفظ صاحب میں کیا کروں ٹھیک ہے گزارہ نہیں ہو رہا میں نے کہا تم اے سی کا کام سیکھو اس نے میں نے زبردستی لگایا اس نے اے سی کا کام سیکھا یقین معنی ہے ایک سیزن لگایا دوسرے سیزن میں میرے پاس ہے اچھا میرے پاس عربی گرامر پڑھنے آتا تھا کام ہی نہیں کوئی اور کیا کرے ٹویشن بھی نہیں مر رہے تو وہ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ دوسرے تیسری سیزن میں بڑا خوش ہو گیا سیزن میرا لگ جاتا ہے اس آج بھی بڑا خوش جاتا ہے چوتھی سیزن میں وہ سعودی عرب نکل گیا تو کہنے کا مقصد وہی ہے دک صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہنر سیکھے اور لیکن یہ سوچ اس کو دینی پڑتی ہے نا کہ بھائی آپ نے out of the box جا کے سوچنا ہے کیونکہ مدرسے نے اس کو آٹھ سال جو ہے نا جس طرح سے اس کا ایک ذہنی سوچنے کا پیٹرن بنا دیا نا وہ یہ سوچتا ہی نہیں ہے وہ اس کو کفر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ دنیا کا کام کر کے پتہ نہیں کوئی کفر تو نہیں کرنے لگا حالانکہ سارے صاحبہ بزنس کرتے تھے مجھے یہ کفر نہیں سمجھتا وہ ایکچلی جو میرے مشاہدے میں میں وہ بات کر رہا ہوں ہماری مسجد اس کی بیس ہزار پہ تنکھ آئے اس نے موٹسائیکل بھی رکھی ہوئی ہے ڈیلی وہ سوٹ بھی چینج کر رہا آخر پیسے آ رہے ہیں نا وہ کولر بھی لے آیا ہے وہ فریج بھی لے اس پہ نہیں اتراز کہ وہ وہ بیس ہزار میں سارا پورا کر رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے وہ کیوں بزنس کرے گا؟ وہ کرپشن کر رہا ہے نا مسئلہ یہ ہم وہ بات کہا رہے ہیں جو تو کرپشن کر رہا ہوں وہ تو انجائے کر رہے ہیں تو یہ بات کر رہے ہیں نا لیکن سارے تو کرپشن نہیں نہ کر رہے ہیں نہ ان کے پاس کرپشن کا آپ کہہ لیں کہ یہ اپرچنٹی ہے ٹھیک ہے مطلب محتمی کے پاس فنڈ آ رہا ہے کرپشن وہی کرے گا جس کے پاس فنڈ آ رہا ہے محتمی نہیں وہ لوگ سے جو ہے ایک آدمی سے میں نے بات کی یا اس طرح یا نہیں وہ جو ہے آپ اصل میں جس مسجد میں جاتے ہوں گے تو وہ سارے ہائیں کھانے پینے والے وہ پورا مکتب افکری جو ہے احل حدیث ہوں گا ہے احل حدیث ہوں گا ہے آپ تو ان کے بھی سعودی عرب سے کافی سارے تعلقات ہیں ان چیزوں میں کسی سکول اف تھوڑ سے تعلق نہیں ہوتا آپ ذرا کے پی کے طرف جائیں وہاں پہ ستر کسید مساجد لوگوں کی ذاتی گھروں میں بنی ہوئی تو وہاں پہ تو پھر اور ہی مسئلہ ہو سار وہ ہنر کی بات کر رہے تھے وہ ہنرائی گی وہ ہنرائی گی وہ ہنرائی گی وہ ہنرائی گے جو مندہ آٹھ سالہ یعنی اس میں ہرس اندامی پڑا ہے جی جی لوگ اس کے پر انویسمنٹ ہے پیچر کی محنت ہے وہ تیم کا کام کرے گا اب وہ بات کرنے کے پاس کو کوئی اور کام نہیں ملتا وہ ڈیڑی لگائے اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں اور وہ کیا کرے آپ کے اگر سو بچے نکر رہے ہیں سو بچے نکر رہے ہیں مدرسے سے تو نوے تو کچرہ سی دی سی بات ہے پورا آپ کا جو نظام تعلیم ہے اس کو اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کا جو لڑ مکالے کے ہے یا مدارس کے سارا ایسے ہی ہیں آپ اس کو کہاں کھپائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ کھپت ہے ہی نہیں آپ رمضان میں دیکھیں جتنے حافظ آپ نے پیدا کر دی ہیں اتنی تو مسجدیں نہیں ہیں ٹھیک ہے ملہ پچاس حافظ ہیں اور ایک مسجد ہے تو کہاں کھڑا کریں گے ان کو ملہ پروڈکشن کیے جا رہے ہیں کوالٹی کی طرف توجہ ہے کوئی نہیں یہ کہ مدرسے میں چھے چھے ہزار دس ہزار بچہ جو ہے کراچی میں چلے جائیں یہی صورتحال ہے کھپت ہے ہی کوئی نہیں مدرسے ہوتنے ہی نہیں اب کہاں لگائیں گے ان کو کیا کریں گے اس سے بہتر ہے کہ آپ کم بچے لیں ٹھیک ہے میار ہاں کام میاری کریں بجائے اس کے نمبر شو کریں تاکہ زیادہ فنڈز آئیں اتنے بچے ہم نے گریجویٹ کر دی اتنے نکال دی اب وہ بھی یہی رہا ہے کہ وہ بچہ مر کھپ کے پھر کیا کرتا ہے کمپیوٹر کی کوئی سکلز گرافک ڈیزائننگ سیکھ لے کہ وہاں جا کے اس کو کوئی جاب مل جائے گی وہ تو یہ ہے پہلے بھی کرتا تھا یہ بلے کام میں آپ کو بتا تھا ہمارے جو استاذ تھے مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب ٹھیک ہے تو وہ جماعت و دعویٰ کی اوپر ایک تنقید کرتے تھے ایک اعتبار سے جن لوگوں کے کوئی افیلیشن بھی ہے جماعت و دعویٰ سے وہ اس کو تھوڑا سا پازٹیب لیں وہ کہتے تھے جماعت و دعویٰ والے بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں مطلب ایک جماعت و دعویٰ کے بہت بڑے عالم دین تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرہ فرمائے انہوں نے بڑے فخر سے بیان کیا ایک مرتبہ کہ جی ہمارے بخاری کے اتنے بچے ہم نے جو ہے وہ آگے مطلب ٹھیک اب میں زیادہ بات نہیں کرتا آپ سے اور ایسی کوئی اس کے بات کو پکڑ کے گھما پھر آنا لے تو اب وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے اگر اس نے فائنلی شہید ہونا ہے تو اس کو آٹھ سال مدرسے میں لگوانی کی کیا ضرورت ہے پہلے چیئے دروہ ٹھیک تو بات بھی ٹھیک ہے بات بھی ٹھیک ہے مطلب اس کی جو لائن آپ نے مکرگ ہے تو اسی طرح سے اب مسئلہ یہ ہے کہ آٹھ سال کے بعد بچے نے درزی بننا ہے اس کو وہ سکل سکھائیں اس کو آٹھ سال لگوانی کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ کہ پورے نظام کا مسئلہ ہے ہم پورا نظام ٹھیک نہیں کر سکتے ہم کیسے ٹھیک کر سیں ہمارے ہاتھ بھی نہیں ہے کسی کو آپ کیا سجیشن دیں گے جو مدرسہ کھول کے بیٹھے وہ کہتے ہیں میں زیادہ سمجھدار ہوں تین نسلوں سے مدرسہ چلا رہے ہیں آپ ہمیں سجیشن دینے آ رہے ہیں اگر وہ سیکھ بھی جائیں مجھے بتائیں آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں جتنے انجینئرز ہم نے پیدا کر دی ہیں آپ کی لاہور کے اندر پچاس یونیورسٹی ہیں جو انجینئنگ کروا رہے ہیں ایک وقت تھا یو ای ٹی کروا رہی تھی اب پچاس یونیورسٹیوں نے جو انجینئنگ کروانا شروع کر دیا اس کو کاروبار بنا لیا ہے جیسے ہر بندے نے مدرسہ کھول لیا ہے سیدھی بات ہے کاروبار بنا لیا ہے آمدن کا ذریعہ ہے ٹھیک ہے چھوٹا موٹا بزنس ہے مدرسہ کھولا ہوا ہے تو بات یہ ہے کہ آپ یونیورسٹیوں نے کاروبار بنا لیا ہے انجینئرز پیدا کر دیئے انجینئر کی خبت کوئی نہیں ہے کہاں لگائیں گے انجینئر ملکہ آپ پروڈکشن میاری بھی کر دیں لگائیں گے کہاں اب کیا کر رہے ہیں وہ انجینئر پراتھے بیچ رہے ہیں یہ ساری ہے یہی تو وائرل ہو رہی ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں وہ اپنے فیلڈ کا کام تو نہیں کر رہا کیا کرے وہ وہ بیس سے پچیس لاکھ میں انجینئر کر رہا ہے اس کے والدائیں نے پیسہ نہیں لگایا وہاں یہ کوئیسٹن نہیں کھڑا ہوتا تو یونیورسٹیاں کروا کیوں رہی ہیں ہارڈ ڈسپلن میں یونیورسٹیاں کیا کر رہی ہیں نئی سے نئی ڈگرییاں لے رہی ہیں قسم سے اس ڈگری کا نام بندہ پہلی دفعہ سنتا ہے یہ کیا انہوں نے اچھا اس کی کوئی کھپت مارکیٹ کے اندر سیرے سے کوئی نہیں ہے ہمارے ہاں کیا کیا بڑی بڑی یونیورسٹیاں نے ٹیلی کمیونکیشن میں جو ہے وہ انجینئر کروانا شروع کر رہا ہے ٹیلی کام میں اب ٹیلی کام میں کیا چار پانچ ہمارے ہاں کمپنیاں تھیں شروع میں ایک دو بیچ نکلے کھاپ گیا اس کے بعد کیا تھا اس کے بعد وہ فارغ کیا کریں آپ کچھ بھی نہیں سمو سے بیچیں اور کیا کریں تو اس لیے یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف یہاں مدارس کا نہیں ہے ڈیمانڈ ان سپلائی کی اوپر سوسائیٹی چلتی ہے ٹھیک ہے آپ نے پروڈکشن زیادہ کر دی ہے سوسائیٹی میں اتنی ڈیمانڈ ہے ہی نہیں اپرچنوٹی ہے ہی نہیں کہ آپ اس کو کہیں کھپا سکیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے کوالیٹی مانگئی یہ کریں وہ کریں بھئی آپ کھپتی کم کریں لوگوں کو اور کسی جو ہے نا سوسائیٹی کی خدمت میں کوئی معروف کاموں میں لگائیں نہیں نہیں یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے دیکھیں بہت سے فیلز کے اندر ضرورت ہے نا اصل مسئلہ جو جڑ ہے اس کی طرف تویئی نہیں جا رہا وہ ہے کیپٹلزم سرمایہ درانہ نظام ہے ہر سرمایہ دار کو پیسہ چاہیے اس کو لوگوں کی زندگیوں سے کوئی غرض نہیں جتنے بھی کام ہو رہے تعلیم ہی نہیں اس وقت موضوع کیونکہ تعلیم بن گیا لیکن پورے ملک میں پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے جو کچھ بھی کوئی بندہ کر رہا اس کو پیسے جائیں گے فیکٹریوں کے مالک مزدوروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ ستاں وہ گئی جا کے بڑی حمدردی والے درس بھی دے رہے ہوں لنگر خانہ بھی کھولا ہو لیکن دوسری جگہ وہ اپنے مزدور کو دیاری ٹائم پہ نہیں دیتے اید پہ ان کو نہیں دیتے میں نے بے شمار لوگ دیکھے چھوٹی لڑا چیز ہے تین تین ماہ کی تنخواہ روکی ہوتی ہے کیوں ہوں اس کو آئی تنخواہ دے دیں گے یہ اید سے پاہنے دیں پہلے باگ جگہ پاہنے دیں کام کون کرے گا اس کو اید کے بعد تنخواہ دو تو بغیر سوچے سمجھے کام ہو رہا ہے یونیورسٹیز میں ہو مدارس میں ہو آٹھٹ سال لگوائے جا رہے ہیں بی ایس کے پروگرامز ہو آپ کے ایم فیل پی ایش ڈی پروڈکشن کیا کوئی نہیں یونیورسٹی والوں کو اس سے کوئی پرواہ نہیں خاص اور پہ جب سے یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں صرف یہ پیسہ آنا چاہیے طالب علم نہیں ہے سٹوڈنٹ نہیں یہ کسٹمر ہے ٹھیک ہے ان کا اس سے فیسیں آ رہی ہیں ان کا کاروبار چاہ رہا ہے یہ آگے جا کے کہاں کھپیں گے مریں گے دس ہزار کی نوکری ملے گی کہ ان کو نہیں ملے گی کوئی اپرچونٹی بھی ہے کہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں پتا بس نئی نئی ڈگریوں کے نئی نئی نام ہیں لوگوں کو بس چل رہا ہے کاروبار چاہ رہا ہے ہر جگہ یہی صورتحال مدرسے والے بھی یہی کام کر رہے ہیں بس آٹھ سال پر پڑھائی جاؤ پڑھائی جاؤ کانک اپنا اس نے اس کو کوئی پتا نہیں کوئی مسجد سنبھال لے گا مسجدیں بھی ختم ہو گئی ہیں اس کو یہ سمجھانی کی ضرورت ہے مدرسے بھی ختم ہو اور نیا مدرسہ بنا لے نیا مدرسہ بنا لیتا ہے ان میں سے وہ سو میں سے سو بھی نہیں بنا پاتے وہ سو میں سے بھی کیا کرتے اور اب کیا ہے صورتحال کیا ہو رہی ہے ایک محلے کے اندر چار مدرسے کھل گئے ہیں اب ان چار کے اندر لڑائی کس بات پہ ہے کہ ڈونر جو ہے وہ تو ایک ہی ہے ٹھیک ہے وہ چار اس کے اوپر لڑی مری جا رہے ہیں ایک اس کو گھنج رہے ہیں دوسرا بھی اس کو گھنج رہے ہیں تیسر بھی اس کو گھنج رہے ہیں یہ عجیب صورتحال بنائی یہ وہ اپنا دین ان چاروں نے بھی تباہ کیا ہوئے ہیں لوگوں کا بھی تباہ کیا ہوئے ہیں ایک ہی جو ہے وہ گلی کے اندر ایک ہی مسلک کی دو مسجدیں دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف سپیکر کھولی رہی پہلے تو یہ نہیں ہے ایک دوسرے کے مسلک کے خلاف یہ صورتحالی حکیم کی ڈھیلی ساتھ کروئی جاتی تھے ابھی بھی کر سکتے ہیں مختلف سکیلز ہیں سیکھیں مختلف سکیلز ہیں سیکھیں ایک میرا کوئیشن ہے آپ کی بات پر آرہا ہے کہ اگلیگ اگلیگ خلال کیا ہے جو کرتے ہیں اس کا کمپینر در ہم مدرسلے کیوں کھل کر رہے ہیں وہ تو کرتے ہی جو گی نہیں ہے پیسے کمانے کے لیے کر رہے ہیں مدارس میں دین کی تینک کیا جاتی ہے دینک کا کام کرنے کی کیا جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ جس بچے کو لے کے آ رہے ہیں مدرسے میں جس بچے کا ایڈمیشن ہوتا ہے اس کی عمر کیا ہوتی ہے دس سال بارہ سال میکسیمم تیرہ سال اس بچے کو کیا شہور ہوتا ہے کہ میں نے دین کا کام کرنا ہے اس کو تو مار کٹ کے ماں باپ بھی کٹ لگاتے ہیں اس نے حفظ کرنا ہے وہ قاری صاحب بھی کٹ لگا رہے ہیں استاد بھی کٹ لگا رہا ہے اس کے لیے تو وہ عذاب ہے کوئی رستہ اس کو نکلنے کا نہیں ملتا ان میں سے بھی کئی بھاگ جاتے ہیں تو جس صورتحال میں وہ بیچارے پڑھتے ہیں ان کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہوتی وہ تو بڑے ہو کے سب سے پہلے تو ماں باپ کو جو ہے وہ تانہ دیتے ہیں کہ ہمیں اس میں ڈالا کیوں تھا ہمارے بارے میں یہ فیصلہ ڈیسین ہی غلط ہوا ہے یہ نہیں فیصلہ ہوتا ہے شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد تو شعور کی عمر میں جاتا کون ہے مدرسے مجھے بتائیں آپ لوگ ہیں نا جو یہاں آئیں وہاں تو سارے جو ہے وہ بچپن کی عمر میں پہنچی ہوئی ہیں جس کی امہ اببہ کی خواہش تھی کہ جی اس نے مولوی بننا ہے چاچی کی خواہش تھی اور انہوں ڈال دی ہے بس بہت کم میں شعور ہوتا ہے آپ کہہ لیں ہاں اس کو مدرسے ڈال دو پہلی بات یہ بھی ہے پھر دیہاد کا بیک گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے کوئی ایکسپوئیر وغیرہ نہیں ہے بہت سے مسائل ہیں بہت سے فیکٹرز ہیں اس میں جو ہے نا جیسے آپ کہہتے ہیں کہ یہ انجینگیں جو ہے وہ برگر بھیجا جاں اگر انجینگیں بہتے ہیں تو بڑا اپنی شیئر کیا جاتا ہے بی لاؤنڈ ہے ٹیو میں بھی آرہا تھا لیکن اگر مولوی جو ہے اس کو کہا جائے کہ تم بھی اپنی کوئی روزیر کا بندر باز مسجد کے علاوہ کوئی کرو اسے کو پرموٹ نہیں کرتا ہے دوٹر سبھائیل آئے اگر ٹھیک ہے کیونکہ اپنے شوق سے برادر جو ہے شوق سے برادر اس کو کارو باد نہیں منایا ہوا اس سے ہم نے ملانا تارک جنی صاحب کی باز کی ہے ان کا بزنس ہی ہے نہیں ہے وہ بزنس کچھ اور کرتے ہیں لیکن کیا وہ دین پر نام نہیں کرتے ہیں ایسے مسئلہ بزنس تو ان کا یہ ہی ہے اب دیکھیں نا یہاں آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سبھائیل کے پاس تو فاندہ نہیں پیسے اللہ کے بندے نہیں نہیں میں ابھی آپ کو ایک اور ایک اور مثال لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہاں جوہر ٹاؤن میں ہیں حافظ سجاد موٹرز والے وہ ہمارے مدرسے کے کلاس فیل ہیں ابھی آپ کبھی جوہر ٹاؤن میں وہاں گزریں جناح سے آپ ادھر اکبر چوہ کی طرف آئیں لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں بہت بڑا شو روم ہے ٹھیک ہے ملینز میں کاروبار ہے ان کا جوہر شادی حال کے سامنے وہ ہمارے مدرسے کے کلاس فیل ہیں لیکن وہ لڑکا مہنتی تھا لوگ آپ کی بات سنیں گے تو یہ نہیں ہے مدرسے میں بھی لوگ جو ہے وہ اٹھے ہیں اور بہت بڑی لیول پر گئے ملہب اپنا مدرسہ بھی چلا رہے ہیں مدرسہ میں مسجد پچھلے در مجھے کہہ رہے تھے کہ آئیں آپ درہ وزٹ کریں تو ٹھیک ہے چھوٹا موٹا جو بھی سیٹ اپ ہے چلا رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور طرح سے بھی دین کا کام کر سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ اب یہ تو چلے مولانا تادمیر اور انڈرسپیر اور ہمیں مسائلیں ہیں یہ تو ایک سیپنٹ کے لئے ہیں کہ جائزہ براسط میں آئی تھے کوئی مینے میں یہاں پیسہ میں یہ جو عام ہمتہ نکلتے ہیں نا گریڈوئیٹ ہو کے مثال سے تھے اور لوگ اگر وہ کوئی سوٹا موڈا پرفیشن شلی کرتے ہیں تو لوگ پتہ میں مارتے ہیں اس کو کہ یہ مولمی کا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے وہ کام حرام قرار دیا بزنس حرام قرار دیا اللہ نے جاب حرام قرار دیا نہیں کی نا ٹھیک رادر جو ہے وہ لوگوں کے پیسے مرچندے پر لے کوئی جہدہ وہ مکروم نہیں ہے مرد اچھی بات نہیں سمجھا گیا یہ بات یہاں پہ یہ جامع رحمانی ہے نرسیسٹاپ یہاں پہ وہ عابد مکی صاحب ہوتے تھے کافی اخترافات ہو گئے تھے بعد منہوں نے وہ نانچنے علیم گرل گئی ہو مجھے سے زیادہ بہتر ہوا نہیں نہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے تو آپ وہاں جا کے دین کا کام کریں بزنس میں جا کے دین کا کام کریں یقین معنی ایک بندہ فیکٹری لگا کے چھ آزار بندوں کو روزگار دے رہا ہے کتنا بڑا دین کا کام ہے وہ لوگ بات سنتے بھی زیادہ ٹھیک ہے فی زمانہ جائے فی زمانہ مطلب اس صورتحال کے اندر اب پجلے دنوں میں وہ ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا ایک کے پی کے میں ایک بندے نے چودہ بیٹوں کو مارا ہے چودہ بیٹوں کو مارا ہے یہ سوسائٹ بھوک اور کیا وجہ ہے روزانہ کی خبریں لوگوں کے پاس جاب کرنے کی جو ہے وہ اپرچنٹی نہیں ہے تو ایسے میں لوگوں کو روزگار فرام کرنا کہ لوگ جو ہے سربائیو کریں بہت بڑی خدمت خالق ہے خدمت خالق صرف یہی نہیں ہے کہ ہم تعلیم و تعلیم کا کام کریں خدمت خالق کے سینکڑوں صورتیں ہو سکتی ہیں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ غالبا جارڈن کے ایک امام تھے تو وہ کہت پڑا ہے جارڈن کے اندر تو وہ ممبر پہ بیٹھے صرف ایک جملہ کا جمعہ کے خطبے کے لیے صرف ایک جملہ کا کہ میرے ہزار جمعہ کے خطبے سننے سے بہتر ہے ایک بھوکے کو جا کے کھانا کے بعد بس جماعت کروا دی اب ایک یہ بھی تو سوچ بناتی ہے یہ نا دین کا کام یہ تیس جلدوں میں تفسیریں لگ دو عمل کاک نہیں ہے دین سارا جس کے لیے حاصل کرتے ہیں وہ حاصل کرتے کرتے جو ہے وہ دس پندرہ بی سال لگا دیتے ہیں وہ جو تھوڑا بہت عمل ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے وہ سیکھتے سیکھتے یہ زمانکار حکومت کے ہاتھ میں نہیں گئے گی تو پھر کسی طرح ہی ہوگا ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا پشاور میں وہ اسپیٹل ہے وہاں پر اس کے جو ہیڈ ہے وہ ایک دن آئی تھی وہ لیکچر تھا وہاں پر میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ بتاہ رہے تھے کہ ایرڈین کے مسئلے سے تھاریڈ گرینڈ کا مسئلہ ہوتا ہے پیشنٹ کو املک کے دے رہے ہیں ایرڈین نے لمک کھائیں وہ کھا رہے ہیں لیکن جب آتے ہیں پھر مسئلہ وہیں کھائیں تو کہتے ہیں ہم نے پچیس برینڈ اٹھا لیے مارکیٹ سے اور ان کی ریسرچ کی تو صرف دو میں ایرڈین تھی تئیس میں سیرے سے ایرڈین تھی یہ نہیں لیکن بکری چلے ہم ختم کر لیں میرے خال میں ٹائم امارہ ہونے والا ہے یہ اعزان کا ٹاپک ہم اکمل کر لیں جو اعزان کے لیے مقرر ہے اس کے علاوہ کوئی اعزان کہہ سکتا ہے اعزان میں کچھ اضافہ کرنا اعزان میں اضافہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بدعات میں سے ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پہ جیسے یہاں پہ انہوں نے کہا ہے ابن حجر کے حوالے سے کہ اگر کوئی بندہ اعزان میں یہ کہے اشہدوانا سیدنا محمد تو یہ بھی نہ کہے اعزان میں اضافہ ہو جائے گا آپ سلم نے نہیں کہا ٹھیک ہے تو ویسے عام طور پہ کہتے ہیں لیکن اعزان میں نہ کہے تو اعزان میں اتنا اضافہ بھی کرنا درست نہیں ہے اسی طرح سے ایک اور چیز مسئلہ جو لے کے آئے ہیں کہ اعزان میں جو لوگ جو ہے وہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پہ کیا کرتے ہیں اپنے انگوٹھوں کو جو ہے وہ چوم کے آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی کوئی ہمیں سنت سے نہیں ملتے ٹھیک ہے اشہدوانا محمد الرسول اللہ پہ اشہدوانا محمد الرسول اللہ یہ چیز بھی جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے کہ جو سنت سے ثابت نہیں ہے اعزان کو گا کے پڑھنا زہری بات ہے گا کے نہیں پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے لمبا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے سور لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن گانے کا انداز نہیں ہونا چاہیے فجر کی اعزان سے پہلے جو ہے وہ لمبا چوڑا مسئل والا انگ جو پڑھا ہے اپنے شروع سے آ رہے ہیں یہ مسئل والا انگ نہیں شروع سے نہیں چلا آ رہا مطلب ہاں مسئلہ شروع سے چلا آ رہا ہے یعنی ہاں لوگ کچھ کرتے تھے شروع سے نہیں نہیں صحابہ اکرام سے نہیں یہ تو ابن حجر کی بات ہو رہی ہے نا تقریباً میڈل ایجز کی بات ہے ابن حجر کا جو ہے وہ نومی صدی حجری ہے تو ہم کیا بات کر رہے تھے ہاں فجر سے پہلے جو ہے وہ جیسے بعض مساجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ نات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بعد میں قرآن کی طرح شروع کر دیتے ہیں فجر سے پہلے اور بعد مساجد میں جائے وہ واز شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ٹھیک ہے علامہ ابن جوزین کی کتاب ہے نا تلبیس ابلیس شاید آپ نے دیکھی اردو میں ترجمہ بھی ہے ابلیس کی چالیں اس کا مکرو فریب تو اس میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے یعنی ان کے زمانے میں بھی یہ ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں مسجد کے منارے پہ کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فجر سے پہلے واز و نصیح شروع کر دیتے ہیں اور انچی آواز سے جائے وہ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ منکرات میں سے ہے تو آزان سے پہلے صلاة و سلام پڑھنا آزان کے بعد کچھ کلمات پڑھنا بس نہیں بس ٹھیک ہے سپیکر میں آئے آپ بس آزان کہیں اور بس سپیکر بند کریں بس آگے پیچھے جائیں اس میں کوئی اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے جی سبحانک اللہ و بحمد کنشد واللہ علیہ اللہ انتا نستغفیر قرآنہ